پاکستان سے بڑی خبر ہے سی این این نیوز ایٹین کے بنوج گپتہ کی ایکسکلوسف رپورٹ پاکستان کی نگرا حکومت شدید مشکلات میں بجلی کے زیادہ بلوں پر پاکستان بھر میں اعتجاج بجلی بلوں میں ریلیف کا مطالبہ سرکوں پر نکل آئے ہیں لوگ تو خبر اس وقت آپ کو سکرن پر اپ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر حالات بجلی کو لے کر کے جو ہے وہ کافی بقابو جیسے نظر آ رہے ہیں حالات بقابو جیسے دکھا دے رہے ہیں پاکستان بھر میں عباب مہنگے بلوں کے خلاف یعنی بجلی کے بل جو مہنگے آ رہے ہیں بجلی کا بل جو بڑھ کر آ رہا ہے تو مہنگے بل آ رہے ہیں اس کے خلاف وہاں کے لوگ سراپا اعتجاج ہیں یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں پاکستان سے اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں سی این این نیوز ایٹین کے انویسکیٹیو رپورٹ ہے بنوج گپتہ کی ایکسکلوسف رپورٹ آم دیکھ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس وقت کیا ٹکر حکومت ہے نگرا حکومت ہے اور اس حکومت کے سامنے ایک بڑا چالنج ہے مشکلات میں ہے حکومت بجلی کے زیادہ بلوں پر پاکستان بھر میں اعتجاج ہو رہا ہے بجلی بلوں میں زلیف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے سراکھوں پر نکل آئے ہیں لوگ حالات چوہے وہ قابو سے باہر ہوتے نظر آ رہے ہیں اب آپ مہنگے بلوں کے خلاف سراپا اعتجاج ہیں اور اس ایریا کرنل حسن کے مرکر کے یہ ایریا نبی جناب ہے جس میں بجلی نہیں رہی انہلائی میں ہوتی ہے دوسری طرف ہوتی ہے ہر طرف ہوتی ہے لیکن اس ایریا میں ہر وقت یہ سور روا رکھا ہے اور اب تک ایکسین نہیں آتا ہے آری نہیں آتا ہم کسی سے بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک پڑواری اور تحصیل دارہ کے کہتا ہے کیا ہوگی یہ ہمارا کیا مسئلہ کرتا ہے بجلی کا متعلقہ محکمہ کا بندہ آئے اور وہ ہم سے بات کرے کہ بھائی یہ تو مسئلہ کیا ہے یہ اس کا مکمل حل کیا ہے یہ ٹرانسپار مجیسر ہو گیا یہ ٹرانسپار مجیسر ہو گیا یہ ٹرانسپار مجیسر کب تھی ہو گا بھائی کب تھی ہو گا اور آشکار کرو نے اسمبل ایرگیشن کالنی میں مئی دوہزار تئیس سے تنخواہوں میں اضافے اور زیر الٹوہ اجرتوں کو جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج جرائے نکالی مظاہرین نے ال جی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے مطالبات کو ترجیح بنیادوں پر پورا کیا جائے احتجاج کرنے والی آشکار ورکروں میں سے ایک شازیہ نے نیوز ایٹنگ کو بتایا کہ حکومت نے ہمیں سینٹر اسپانسرڈ اسکیمو پر ابل آوری کے حوالے سے کئی آسائنمنٹ تفعیز کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم تمام آشکار ورکروں نے زمین پر عبانداری سے کام کرتے ہوئے اسے زمین پر اتارا ہے اس کے لئے بہنت کیا لیکن حکومت ہماری تنخواہیں جاری کیوں نہیں کر رہی ہے ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہماری حقیقی شکایات کا اضالہ کریں جی ہاں یہ تنخواہ کی بات کریے بتا رہے ہیں کہ ہماری تنخواہیں کتنی ہیں پتا ہے ہماری تنخواہیں ہیں صرف دو ہزار تو دو ہزار کی تنخواہ بھی اگر وقت نہ بھی لے وہ بھی اگر لمبت ہو جائے تو ہم اس سے میں کیسے اپنا گزارہ کریں گے آج ہم نے اس لئے پروٹیسٹ کیا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیلری رکھی جائے جو ہماری لیگل ڈیمانڈ سے ان کو پورا کیا جائے اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری سیلری ہے کیونکہ سولہ سال سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیں دو ہزار دے رہے ہیں اور دو ہزار میں مجھے بتا یہ کس کا گھر چلتا ہے اور دو ہزار میں ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم آگے کام بلکل بھی نہیں کریں گے اگر ہماری ڈیمانڈ اس کو انہوں نے پورا نہیں کیا تو ہم سب ریزائن دینے کے لئے تیار ہے یہ اگر کہتے ہیں کہ آشہ ورکرز ہماری حیلت کی بیک بون ہے تو ان کی بیک بون ہی ٹوٹ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے جب ہم ریزائن دیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا اور اسی کے ساتھ فیلار ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا